نمشکار دوستو آپ سب کو مجھے دوبارہ دیکھیں احرانگی تو ہو رہی ہوگی کہ میں پچھلے دو ہفتے سے کہاں گائب تھا مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے فون آئے جس میں سب لوگوں نے ایک ہی کومن سوال بوچا تھا کہ آپ کی پرانی ویڈیوز آپ ڈال رہے ہو کیا بات ہے تو پہلے تو لوگوں نے کچھ نیگٹیو کمنٹس بھی کرے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو لگا کی شاید پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کس لیے یہ ریسپانس نہیں کر رہے تو پہلے لوگوں نے لکھا کہ کیا ہو گیا لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہو اور میں واقعی آپ سے چھپا رہا تھا انہوں نے اس طرح کو میرے کو ایک چلی فون آیا انڈیا سے کہ میرے فادر صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہسپلڈ کے اندر ایڈمیٹ ہے اور وہ یہ فوراں اپنی میسیز کے ساتھ تاشکن سے امیڈیٹلی واپس آنا پڑا اور تاکہ جب ہم یہاں پہنچے تو وہ آئی سیو میں تھے اور پھر ان کو سمیہ لگا وہاں سے ڈسچارج ہو کے اکھرانے میں ابھی بھی وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے ان کے کچھ ٹیسٹ ابھی باقی ہیں کچھ ایک آدھ پروسیجر بھی ہونا ہے ان کا تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں واسی میں درس دن گزر گئے اور پھر مجھے معلوم پڑا کہ جو گاڑیاں میں اپنی چھوڑ کے آیا تھا وہاں پر جن کو میں آگے جانے کے لیے روانہ کر آیا تھا کہ جب اگر ہمیں واپس بھی بھیجنی پڑیں گی تو ہمیں موسکو سے انڈیا گاڑیاں شپ کرنی پڑیں گی تو وہ موسکو کی طرف ہو جا رہے تھے اور رستے میں ان کو بہت ساری پرشانیاں دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا ریزن یہ تھا کہ ہماری جو نئی گاڑی ہے اس کی جو آر سی ہے اس کو ریسٹیشن سیٹیفکٹ بولتے ہیں وہ بلتی سے میں اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کر کے ان کو وہاں پر کافی پولیس میں پریشان کیا اور بہت ساری دیکھتے آئیں تو مجھے لگا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان کو اپنی گاڑی کے کاغذ جو ہے وہاں ان کو پچھانے چاہیے تو میں اس وقت جا رہا ہوں ائرپورٹ اور وہاں جا کے ان کو سب سے پہلے گاڑی کے کاغذ ہوگا اور تاکہ وہ آگے اگر کنٹینیو کریں گے تو وہ جا سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں دونوں اب کتنا سمیں رہیں گے اور کیا کریں گے آگے آگے ہم اپنے چرنی کٹینیو کریں گے کی نہیں کریں گے وہ سارا اسی سے کیا اوپر ڈیپین کرتا ہے کہ میرے فادر صاحب کی یہاں پر پیچھے تبیل کیسی ہے یہاں پر جبکہ یہ سارے پروار میں ہمارے سب لوگ ہیں میرے ماتا جی ہیں میرا بیٹا میری ڈاٹر ان لاؤ میری بیٹی میرا سانیل ناؤ وہ سارے یہاں پر ہے اور ہمارے ساتھ ہی سب لوگ ایک ہی بیٹنگ میں رہتے ہیں تو کوئی ایسی دکت پریشانی نہیں ہے ان کی سیوہ کرنے میں یا ان کی دیکھ ریک کرنے میں لیکن پھر میری بیٹی سان جو میرا دارتو ہے وہ مجھے ہی نبھانا ہے اور اسیو نہ کریں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا امرجنسی ہے جس میں جرا سابی مجھے لگے گا کہ میری آنے کی ضرورت ہے تو میں زیادہ دور نہیں ہوں اور جب بھی ان کو میری ضرورت ہوگی میں فارم پہنچ سکتا ہوں وہاں جا کے اگر ہم اس ٹرپ کو کنٹینو کریں گے تو پھر آپ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ نئی روز دیکھ سکیں گے اور جگہی دلاتے ہیں کہ وہ ویڈیوز اب سب نئی ہوں گی اچھی ہوں گی اور وہ سب کرنٹ مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے جو کرنٹ ویڈیوز ہوں گے وہی دکھائیں گے تو یہ تھی ایک بات اور دوسری ایک اور امپاورنگ چیز تھی کہ کچھ لوگ جو میرے ساتھ جوڑے ہوئے تھے جو آگے کنٹینو کر رہے ہیں کچھ واپس آگئے ہیں تو ان کا بھی سب کچھ میرے کو دیکھنا ہے ان کا اکاؤنٹنگ بھی دیکھنی ہے تو وہ میں وہاں بیٹھ کے اور جسیس کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ وہاں بیٹھ کے ہی کروں گا اور یہاں پر میرا بیٹا ہے so he'll take care of it so ان لوگوں کو بھی میسیج میں دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے دوارا so یہ ہے آج تک کا total update اور میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا جانبوچ کے اور اس کی بھی یہ بجا تھی کہ میں جس mental turmoil سے اور ایک ایموشنل اس سے گزر رہا تھا تو اس وقت مجھے زیادہ کچھ ویڈیو بنا کے کرنا اور شیئر کرنا وہ میرے لئے پتا پاسبل نہیں تھا جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں برانی اس میں بڑی مشکل سے میں نے کھاری اپنا ویو بھیجا ہے اپنے ایڈیٹر کو تاکہ ایک لنک ایک انٹیونیشن آپ لوگوں کے ساتھ بنی رہے so یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں آپ سے باتشت نہیں کر بایا اور آج آئی ایم بیک اور امید کرتا ہوں کہ میرے پتا بھی شک ٹھیک رہیں گے اور میں آپ کے پونگو ساتھ بنا رہوں گا جڑا رہوں گا اور آپ کے وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تینکیو سو بری مچ تینکیو